موسیقی دوسرے کے ساتھ اس طرح رفاقت رکھیں اور آج کے اس دن کے لیے بھی ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جس نے ہم سبوں کو یہ موقع دیا کہ ہم اس کی حضوری میں آئے اور ہم بھی جب بھائی الطاف نے ہمیں بلایا کہ آپ ضرور ہمارے ہاں وزٹ کریں ہماری کلیشیہ میں آئیں تو جو خدا کا کام ہوتا ہے وہ ہم سبوں کو خوشی کے ساتھ کرنا شاہیے اور پھر مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ آج خاص طور پر ویسے تو ہم بھائی نے بتایا کہ ہم جو عبادت کا ہمارے سکیجول ہیں شیڈول ہیں وہ ہم کارتے رہتے ہیں لیکن آج خاص طور پر ہم نے اپنے ان بزرگوں کو جنہوں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارہ ہے ان کو بلائیں گے تاکہ ان کے ساتھ مل کر ہم آج کی عبادت و پرستش کریں اور خدا کا جو کلام ہے وہ اسی مناسبہ سے سنیں اور شیکھیں تو میں جیسے کہ بھائی نے بتا دیا میری جو خدمت ہے وہ ایز ای لائبریرین بھی ہے اور ساتھ خدا ان کے کلام کا میں خادم بھی ہوں اس کے علاوہ ہم نے ایک دا بائیبل ٹی وی کے نام سے ایک چینل بنایا ہوا ہے یہ کریشن کمیونٹی چینل ہے اور اس پہ ہم مختلف علاقوں میں جاتے ہیں دروازے نوک کرتے ہیں اور جو ہمارے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں ان سے ہم بائیبل مقدس کے حوالے سے سوال کرتے ہیں پھر ان سے گیت سنتے ہیں اور اس کے بعد جو ویڈیو ہوتی ہے اس کو ہم اس چینل کے اوپر اپلوڈ بھی کرتے ہیں اور ریسنلی ہم نے ایک اور خدمت سٹارڈ کی ہے اسی چینل کے طرف کہ جو بچے انگلیش زبان کا بول چال سیکھنا چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آج کل انگریزی زبان دور حاضرہ کی ہر ایک کسی کی ضرورت بن چکی ہے تو ہم انہوں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو جو کولیجز بغیرہ میں ہیں شکولوں میں ہیں یعنی یونیورسٹی میں ہیں لیکن وہاں پہ پر اوپر ان کو انگلیش سکھائی نہیں جاتی اس چینل کے طرف ہم وہ بھی خدمت کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بیٹیاں بیٹے جب ان کو کسی دوسرے ملک میں یا دوسری جگہ پہ جانے کا موقع ملتا ہے تو وہ اپنی بات کو انگلیش زبان میں اکسپلین کر سکیں یہ جو خدا کا کلام بائبل مقدس ہے ہمارے مشیحی لوگوں کے ایمان کی کتاب ہے اس کی بے شمار صفات ہیں صفتیں ہیں لیکن اس کی خاص صفت یہ ہے اس کتاب کی کہ یہ ہر ایک عمر کے حصے میں جو انسان ہوتا ہے اس سے بات کرتی ہے یعنی یہ جو خدا کا کلام ہے جو ہمارا خدا ہے نا وہ ہم سبوں سے پیار کرتا ہے بے شک جب ہم بچے ہوتے ہیں خدا تامبی ہمیں پیار کرتا ہے جب ہم لڑکپن میں ہوتے ہیں پھر بھی خدا ہم سے پیار کرتا ہے جب جوانی میں ہوتے ہیں تب بھی پیار کرتا ہے جب ہم بوڑے ہو جاتے ہیں خدا تب بھی ہمیں پیار کرتا ہے کیونکہ ہم اس کے ہاتھ کی دستکاری ہیں ہمارا خدا زندگی کے ہر ایک ایریے میں ہر ایک ہیشے میں ہم سے محبت کرتا ہے لیکن شاید بہت سے زندگی کے ہیشے ایسے ہوتے ہیں وہ تو ہمیں محبت کر رہا ہوتا ہے لیکن اسی اپنے کمہ کاراندویچ انہیں کو مگن ہو جانے یا کھو جانے یا کہ کئی بار ہم اس کی محبت سے غافل ہو جاتے ہیں اور آپ نے آپ کو دنیا کے کاموں میں الجا لیتے ہیں لیکن ہمارا خدا پھر بھی انتظار کرتا ہے کہ جب بھی ہم اس کی طرف لوٹیں وہ ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کیونکہ ہمارا خدا محبت کا خدا ہے بلکہ خدا کے کلام میں لکھے ہمارے خدا کا نام ہی محبت ہے بلکہ وہ خود کیا ہے محبت ہے اور محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے میل ملاپ یعنی میل ملاپ احساس ایک دوسرے کا کرنے کو محبت کہتے ہیں تو آج ہمارے جو بزرگ ہمارے ساتھ یہاں پہ مجود ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اس عبادت گاہ میں کہ وہ آج خدا کے کلام کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ مجود ہیں اور ہم بھی خدا کے پاک مقدس کلام میں سے دیکھیں گے کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داریاں کچھ اور زیادہ بار جاتی ہیں ویسے دنیا دے سارے انسان ہی بڑے ہوں دینے پا مجڑے مرضی اور مذہب دے یا ملک دے ہون لیکن جب ہم مسیحی کے حلاتن والے لوگ ہیں مسیحی ایمان ہے تو پھر جو مسیحی لوگ ہیں ان کی کچھ زیادہ ذمہ داریاں ہیں اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا کریں آئیں ایک خدا کے پاک مقدس کلام میں سے حوالہ پڑھتے ہیں پدائش کی کتاب اس کا اٹھالیسوں باب بائیول مقدس کی سب سے پہلی کتاب پدائش اس کا اٹھالیسوں باب اور اس کی ہم آیت پڑھیں گے آٹھویں نامی اور دسویں گیارویں اور بارویں خدا کے کلام میں جو لکھا ہے کوئی تلاوت کرنے میں رہنمائی کریں گوشہ یہ کون ہیں یوسف نے آپ نے باپ سے کہا یہ میرے بیٹے ہیں جو خدا نے مجھے جہاں دیئے ہیں اس نے کہا ان کو ذرا میرے پاس لا میں ان کو برکت دوں گا لیکن اسرائیل کی آنکھیں بڑھاتے کے سباب سے گندلا گئی ہی اور اسے دکھائی نہیں دیتا تھا تو یوسف ان کو اس کے نزدیک لے آیا تب اس نے ان کو چون کر گلے لگا لیا اور اسرائیل نے یوسف سے کہا مجھے تو خیال بھی نہ تھا کہ تیرا مو دیکھوں گا لیکن خدا نے تیری اولاد بھی مدید بکھائی اور یوسف ان کو اپنے گھٹنوں کے بیچ سے ہدا کر مو کے بل زمین تک جھکا ہاں جی آمین تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خدا کا بندہ ہے جس کا نام یکوب اور خدا اپنا تعرف اس طرح پہلے کروایا کرتا تھا کہ میں ابراہام کا ازہا کا اور یکوب کا خدا ہوں تو یہاں وہی یکوب جس کا نام خدا نے اسرائیل رکھ دیا وہ جب بہت بڑا ہو گیا ہے تو اس نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا کہ اب میں بہت بڑا ہو گیا ہوں تو اپنے بچوں کو میرے پاس لے کے آتا کہ میں کیا کروں اس کو برکت دوں ان کو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ جس یوسف کو اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو لے کے آ وہ اس بڑے ملک کا وزیر عظم ہے یوسف جو ہے وہ ملک مصر کا وزیر عظم ہے اور لوگوں کے پاس جو خراک نہیں ہوتی کال کے دنوں میں وہ ان کو بیشتا ہے اس کے گھر میں دنیا کی ہر ایک چیز مجود ہے لیکن اس کا باپ کہتا ہے کہ تو کیا کر تو اپنے بچے انہوں میرے کو لے آکے کہ میرے ہون آخری دن میں کیا برکت انہوں ویسے جڑی آج کال اسی ویسے برکت سمجھنے ہیں انہوں ہی سمجھنے بڑی برکت دیتی کار ٹھیک گڑی ہر چیز ہم تو اس کو برکت سمجھنے لیکن یہ چیز انہوں پاس پہلے تھی لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو میرے پاس لے کے آتا ہے یوسف یکوب کے پاس تو یکوب کیا کرتا ہے وہ انہوں اپنے پاس بلاتا ہے تاکہ انہیں کیا کرے جی یہ جو ہمارے بزرگ ہیں خدا نے ان کو بڑی ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ وہ آپ نے جو بچے ہیں ان کو بلس کریں ان کو برکت دیں اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے خاندانوں میں جو ہمارے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تاب ہم بجائے کے بچوں کو برکت دیں بجائے کے ویسے بھی آج کال بچے اس کا ڈیوڑے رہنے ماندے سوندے نہیں لیکن بے شک جو بزرگ ہیں ان کی زندگی بڑے جربات میں سے نکلی ہے انہوں نے ہار ایک حالات دیکھے ہیں مشکلیں دیکھی ہیں ازماشیں دیکھی ہیں اور میری یادت ہے کہ میں انہوں کو بینا بڑا پسند گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس سے کوئی ایسی بات کا مجھے پتا چلے گا کیونکہ 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 بابا میں نے کوئی کہا نہیں سنا تو انہیں کہا بیٹا کیڑی سنا وہاں جاگ بیتی یا ہاں ڈوی تھی انہیں کہا بابا جاگ بیتی ہیں جو تمہاری زندگی کے ساتھ گزری ہے جس میں سے آپ گزرے ہیں تو پھر اس نے بتایا کہ یہ جو زندگی ہے یہ کا کلام جو ہے یہ ہر کسی سے مخاطب ہوتا ہے خدا بچوں سے کہتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ سمسی نے کہا کی کر جی میرے کو لہ یعنی خدا بچوں سے بھی پیار کرتا ہے اور پھر یہ کہا کہ یہ جو باتیں جن کا حکم میں آج تمہیں دیتا ہوں کیا کرنا اپنی اولاد کے ذہن شین کرنا خدا نے جب ہمیں اولاد دی ہے تو ہمیں ذمہ داری بھی دی ہے ذمہ داری کیا ہے کہ جو کچھ ہم اس میں سے سیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا محبت کرنے والا بلا خدا ہے پیار کرنے والا خدا ہے پیار 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 زندگی نظر آنا چاہید ہے یعنی یسوسی نے کہا میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں جس طرح میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے میں جتہوں ہوں یسوسی حکم پڑھنا تو ہر حکم یسوسی نہ آئے کیونکہ ہر گال جڑی یسوسی ایک نئے طور پر ہمیں سکھاتے انجیلوں میں جتنی بھی تعلیم ہیں لیکن ایڈ دی انڈ جب اخیر وقت ہے یسوسی مسلوبیت کے قریب ہیں تو اپنے شگردوں تو کہیں دیں میں آتے ہیں ایک نمہ حکم دینا نمہ حکم کی ایک دوسرے دن محبت رکھ نہیں پر کی اس طرح نہیں یسوسی جیسے میں نے تم محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے اور آگے لکھا تیرے میں باپ کی 34 35 میں آت میں لکھا اگر اپس میں محبت رکھو گے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھو گے تو اس سے سب دنیا کو معنی پتہ لگ جائیں میرے شگرد دو افسوس ہے کہ اسی چیز کا ہماری زندگی میں فقدان ہے کمی ہے ہم اور بہت کچھ کرتے ہیں لیکن محبت ہی نہیں کر دے آگے برداشت نہیں کیونکہ محبت کی کر دی ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ محبت صاحب چیزوں کو شہ لیتی ہے برداشت کرتی ہے تیرا جگل ادم تو برداشت ہے اس لیے خدا کا کلام جو ہر ایک ایریا اس میں ہم سے بولتا ہے ہم سے کلام کرتا ہے خدا تو وہ بوڑوں سے بھی مخاطب ہے آئیں ذرا پڑھیں اٹھتر زبور سیونٹی ایٹ زبور اور اس کی ہم یہاں میں پڑھیں گے چوتھی آئے سے اور جن کو ہم ان کی علاہ سے پشیدہ نہیں رکھیں گے بلکہ آئندہ پشت کو بھی خدا من کی تعیف اور اس کی قدرت اور اجائب جو اس نے کیے بتائیں گے یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خدا کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارا خدا جو کبھی نہیں بدلتا ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والا خدا ہے وہ ہمیں شمال نوال خدا ہے وہ ہم سے محبت کرنے والا خدا ہے وہ ہمارے ساتھ رہنے والا خدا ہے ہمارے دکھ شک میں مشکلاتوں میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور جب کبھی ہم کمزور ہوتے ہیں کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں بروزگار ہوتے ہیں تو وہ ہماری درخواستوں کو سننے والا خدا ہے کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں تم سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا لیکن خدا نے کچھ ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں کیا ذمہ داریاں ہیں یہاں پہ لکھا ہے تا کہ جن کی بابت اس نے ہمارے باب دادا کو کہا کہ وہ ان باتوں کو اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دیں جو خدا نے اہد و احکام آئین قوانین ہمیں بتائے ہیں وہ ضرور ہے کہ ہم آگے ان کو بتا سکیں لیکن افسوس ہے کہ کئی بار ہمارے بچے اس لیے فرما بردار نہیں ہوتے وفادار نہیں ہوتے خدا کے کلام سے پیار نہیں کرتے کیونکہ ساڑھی زندگی جو نہ کوئی وفادار نہیں خدا آواز نے ریکھی ہوں گی ہماری زندگی میں بہت شہ سے لوگ ہیں میں ایک مرد بھائی نیٹ کے لیے چھوٹا سا ویڈیو تو میں اس طرح سے میں آپ کو سکیچ بتاتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو یہ بیٹے پیسے دینا دوسرپے میں دو سکھٹا دیا دو سکھٹا لیا دنیا ایک میں پکڑ لے نا تھوڑی دیت بعد میرا بیٹا بھی سکھٹ لے دی میں وہ ہوئے تھے میرے سے پہلے تعلیم حاصل کی مجھ سے پہلے آپ نے دنیا کو دیکھا اگر سگرٹ پینا بری بات ہے تو آپ نے کیونی بری عادت آج تک چھوڑی جو ملی منع کر رہے ہیں افسوس ہے ہمارے اوپر باتیں ہم دوسروں کہتے ہیں بری ہیں بچوں یہ نہ کرو خود بچوں کے سامنے وہ ہی کرکٹر کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں بچے انہوں کہ نہ گالی نہ کرو آپ اسی گالا گالنے ہمارا خدا بدی سے نفرت کرتا ہے ہمارا خدا محبت کرتا ہے مغفرت اس کے ہاتھ میں ہے محبت کرنے والا خدا ہے لیکن انہوں اندر میں اور اس کی چھٹی آیت پڑھیں گے بھائی جی صرف تلاوت کرنا اے ماں پہ انہوں خدا کہا رہے آجے اے جڑی آیت یہ ماں باپ کے لیے ہے خدا ماں باپ سے مخاطب ہے ماں باپ سے کہتا ہے یعنی اولاد والوں سے کہتا ہے کہ جن باتوں کا حکم میں آج تجھے دیتا ہوں کی ہوں جی میرے دل پر نقش رہے جو اب تم کلام سنتے ہو خدا کے گھر میں جاتے ہو خدا کے کلام کو سنتے ہو تو وہ کلام اتھے نہیں چھاٹے گے اپنے نال لے کے آنا ہے گائے دلان اتھے نقش کر لینا نقش کر رہنا بات پیاس لگیے دھوں مکی کما پاڑی مانگ لینا کیونکہ پہلے ہی تھا نقش پیاس لگیے پاڑی پینا پوک کھلا 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 نہیں نقش یاد ہمیں اس طرح سے خدا کہتا میرا کلام تیرے دل کے اوپر ماں باپ سے کہتا اولاد والوں نقش ہو جائے پیسے نقش ہو جائے پیسے کیا کرنا بھائی جی دے لے دے نقش اسواستے کرنا تاکہ اسی دلیور کر سکیے خدا دا کلام اپنی اولاد خدا دا کلام بس سکیے پیسے گھر بیٹھے ہاں جی لیتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا بھائی جڑی گالدہ صبح شام بندہ زکر کرے پیسے سارو یاد ہو جان دی آکھ آٹھ 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 بچے موبائل جدو بچے موکہ ملدہ ہو بیسے میرے بچے تین نینے بڑے 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 نی نورمل جد کران جائے جدو موکہ ملدہ بچے موبائل لائکے کارٹون ویہدے اندھنے ایک جن نہیں نینے بیکھے اندھ درامت سامہ میں کڑے کارٹون بیکھے دو چاری بیکھے اندھ پوری کارٹون اندھ یاد ہو جان دی کیوں اندھ دیکھ یعنی جن باتوں کا خدا کہتا ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں سب تو پہلے لاد والے تیار دیل گلہ نقش ہونی چاہی دی دیتا پہلے انہ تے خود عمل پیرا ہو جانا ہے جی ساڑھی زندگی ہے گیت وی زبور وی سی گان ستر ورے دی اسی ورے دی آخر نو فیر وی فنا یہ زندگی ساڑھی مسافران سفر ساڑھی جی بہت باش تھے مساف کئی اہی تھا دنال کئی لوگانو دفنایا ہوئے جوانا نو بچیا نو بزرگا نو لیکن جنو اسی دفنا کے آئے آئے سو سال گزر گیا ہزار سال گزر گیا سجیاں باق سی درستہ کوئی نہیں آگا ستر ورے دی اسی ورے دی آخر نو اگر آخر جدو بھی ہو جاوے ستر اسی تو آخر فیر ہو جاوے آخر نو فیر کی جی فیر بھی فنائیں لیکن اس تو بات اسی جب مسیحی لوگ آخر دس نہ چالنا دنیا دے آٹھ عرب آبادی ہے اس ٹیم آدھی دنیا تو بہت دنیا جڑی خدا نو نہیں مان دیا گی آدھی سے زیادہ دنیا ہے میری بیٹی دی جڑی امریکہ پڑھ نواز دے گئی ہوئی ہے تو پاپا اتر لوگوں سے پوچھے نا آج 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 ہے اسی جہاں کہنے کے اجیدے کوئی خدا نہیں خدا ہے اسی جہاں کہنے کے خدا ہے تیغاں کہنے کے خدا کوئی نہیں ساڑی چیز میں فرق کی ہے گا تو مختلف سوال آدھا جواب آندھا ہے تیغاں سواب آندھا ہے تو میں انہوں نے داستنا کہ جہاں لوگ کی کہنے دے گھوڑ نہ سنے جہاں لوگ دنیا تیغاں دے کہنے یہ سمسید ہے کہ دوست لازر مار گیا کہ جب یہ سمسید ہے انہوں نے کارب آیا تو پین جا کے مار تھا مریم کے اندرے خدا مند ہے اگر تو خدا مند یہاں ہوتا تو مارا بائی یہ تو ساٹھے کول ہوں دا یہ سمسید کیا ہی وہ زندہ ہو جگت جی اٹھے گا تو انہوں نے بتا کیا گو کہہ پینانے اہی جاننیا کہ آمند آخری روز یعنی جو خدا پر ایمان رکھنے والے ہم لوگ ہیں ہم اس زندگی کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی زندگی موجود ہے یہاں تو وہ عبدی ہلاکت ہوگی تو یہاں پھر عبدی ارام ہوئے گا یعنی جو لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے کہتے ہیں کوئی خدا نہیں وہ ایس زندگی تو جڑی بعدی زندگی نا جیدے مریم تے مار تھا ایمان رکھنے وہ دیتے نہیں وہ ایمان رکھنے لیکن جڑی ایسی ایس خدا دے کلام تے ایمان رکھنے زندگی موجود ہے گئی ہے تے جڑی ایس بات تو زندگی موجود ہے نا اے زندگی سا نو وہ زندگی تیاری واس سے جتی گئی ہے اے جڑی ساڑے بائبل جتا نام ہے نا بائبل بی آئی بی ایل ای جڑے بچے پڑے لیکھنے انہوں نے اس پیلنگ آن دے ہونے کے کین اس پیلنگ بائبل دے بیٹے بی آئی اے دا باتا پورا مطلب کی ہے پہلی بی دا مطلب ہے بی فور دوسری اے دیکھئے آئی انسٹرکشنز اے دیکھئے اے کون سا بیٹی اٹھ کے بتائے گی ایک ایک سپیلنگ بائی بتا ہوں میں آپ کو اس کی نا ڈیٹیل بتاتا ہوں بائبل اہم ہی نہیں نام رکھیا گیا تھا بائبل کون سی بیٹی کی جہاں دے کھڑے ہوں زرہ کوئی بیٹی سپیلنگی سنانے نے کیا ہوا ہے سب سے پہلے بی اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد اس کا مطلب ہوتا ہے انسٹرکشنز بیسے یعنی بنیاد اس دن پر انسٹرکشن یعنی ہدایت اس دن پر بی دا مطلب ہوتا ہے بی فور یعنی پہلے اس دن پر اے دا مطلب ہے لی منگ چھوڑ دینا دنیا نو اس دن پر ارث زمین یعنی اے دا مطلب ہے بیسک بیسک انفرمیشن بی فور لی منگ کر رہتا یعنی بائبل دا مطلب ہے اے او کتابے جدے بیچو ساریاں ضروری گلہ پائیاں جاندیاں نے جیڑیاں ایس دنیا تو چھوڑن تو باسا دکھا مانین تاہیت عمل کرنا تاہیت انہ بائبل رکھیا گیا ہے جیڑے ساڑے ہی ماندی کتابے اس لیے خدا ہم سبوں سے پیار کارتا ہے چاہے ہم بھوڑے ہیں ہم جوان ہیں ہمارا خدا محبت کا خدا ہے اور ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ایس دو پہلے کہہی دجیاں نے نسیت کریے دجیاں نے تربیت کریے اوہ گلہ پہلے کے ساڑے ویچ نظر ہون تیکھ آئی بائے اس سے برکت گالہ ہو شک دیئے اور ناپنے بزرگوں کو ویلکم کرتا ہوں ایپیشیٹ کرتا ہوں کہ آپ ہاں اسی ساری پاہ میں کوئی جوان ہے دے گڑھائے دیانہ ایتھی اسی کی سینے میں نہیں ہے گا خدا دے کلام چلے لکھے آئے کہ انشان نوں اوہ دی روح تے اختیار نہیں کہ انہوں روک سکے دنیا میں بڑے بڑے دانچور آئے ہیں بڑے بڑے عالم آئے ہیں بڑے بڑے امیر آئے ہیں بڑے بڑے جگیردار آئے ہیں لیکن کدھی انہوں نے جدو مرندہ وقت آیا تو انہوں نے اپنی روح نوں نہیں روک سکے کیونکہ یہ دن یہ وقت ان کے اختیار سے باہر ہوتا ہے اس تو پہلے کہ یہ عیدت سانوں اختیار نہیں یہ خدا نے سانوں اختیار ضرور دیتا ہے کہ اسی اپنے کردار اپنے مزاج اپنے ویاردنال اپنے بدندے وچوں خدا دے جلال نوں کی کریے جی یہ سمسی نے کیا ہی لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں تو جیدے بزرگ نہیں انہوں نے کچھ زیادہ چونکہ تجربہ ہوں زیادہ ہوں تا ہے انہوں نے ذمہ داری بھی زیادہ ہوا ہے کہ وہ نے کیا کہ اببہ تو سی پہلا میرے تو پیدا ہوئے پہلے پڑے لکھے پہلے زندگی تجربے کی تے یہ تیانو ہے بری عادت ہی تیانو میرے تو پہلے شٹنی چاہیی تھی اس کی ہے اس لیے ہماری جو گفتگو ہے ہمارا جو مزاج ہے ہمارا جو کردار ہے وہ مثالی ہونا چاہیے کیونکہ ایتھے جے کسے کو جوکش بھی ہے وہ ایتھ ہی رہ جانا ہے اگر کوئی جیس باقی رہ گی تو وہ دنیا اچھی ہیں یادہ ہوں گیا کہ اجیوی ساڑے ایسے تیانوی یاد ہوگا بہت سے ایسے ساڑے مزرگ ہوں گے جننو اجیوی بہت اچھے الفاظان دنال یاد کیتا جاندہ ہوئے گا کہ انہوں نے اپنے بچے ہیں دی بڑی اچھی تلیموں تربیت کیتی بہت سے ایسی ہیں ماں کو بہت سے ایسے باپ کو یاد کیا جاتا ہوگا کہ گریبی میں بھی انہوں نے ہمیشہ خدا پر توقع کیا اور آپ نے آپ کو کبھی بھی کسی گناہ میں کسی رپے پیسے کے لیے جھکنے یا گرنے نہیں دیا بلکہ انہیں نے کہا کہ ہم اپنی اولاد کو حق حلال کی کمائی کے ساتھ ہی سیر اور سودہ تو یہ گواہییں ہوتی ہیں خدا کے لوگوں کی اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم چرشتے ویسے فرض نباہ نواز سے بڑے لوگ کی آجانے دنے وقت کی طورتے چلو جی بادت اتبار ہے یہی خدا دے کار چلیے لیکن نہیں کسی خدا کے لاسٹ میں ایک بات کہوں گا کسی خدا کے خادم نے کہا ہے کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں خدا ہم کے کلام کو سنتا ہوں پڑھ سکتا ہوں تو پڑھتا ہوں دعا کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آیا جب میں صبح آدھی چھوٹی دعا کر کے تو انہوں کامواز دے نکلتے جب باقی دینے وہی اوہ سے ہی عبادتی حال ہے جب گزراتے فیرتے ہیں میں مسیحی تو یہ کڑی پالواہ آستے میں گرجے بھی آگیا گیت بھی کالے عبادت بھی کالی تو اس طلافہ صبح بھی جب اٹھے دعا کر لی رہا سون لے اور جو باقی ہمارا دن ہے اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر خدا دے کلام چلکھا ہے کہ وہ نواز سے کوئی عشر ہے اس کر کے ہمیں اپنی زندگی پر میں اور میں سمجھے نا میری سن پالی سال عمر ہوگی سنالوی سال میں کہی نا کہ ہر روز جس قدر اسی اس دنوں نزدیک دیکھنے ایک دن یہ سمسیدی آمد کوئی پتہ نہیں خیل سمانہ خدا دے کلام دیا نبو ہوتا پیش گوئی پوریاں ہو رہی یعنے یعنی ہمیں اپنے آپ کو خدا کی بادشے کے لیے تیار ہمیشہ رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی یہی گواہی دینا ہے خدا اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکہ دے آمین God bless you